موسیقی 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 کی بات کہتے ہوئے کہا کہ جہاں کندر سرکار اور پنجاب کی ساتھ سے چالیس کی حصہ داری ہے وہاں نام بدل دی جائیں گے لیکن جو عام آدمی پارٹی کی کلینک ڈسپنسریوں میں کھل گئے ہیں وہ سواستہ کندر نہیں بدلے جائیں گے ساتھی پنجاب پر برتے کرج کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر بلویر سے انہیں بولنے سے انکار کر دیا جیڈی کے بیسٹ ہے گیا ایڈیوکیشن ہیلت اور ایمپلائمنٹ اس تو سوائے ایڈیاں لوگ کا نو جام تک سب داوا دینا اوہ دے بارے جیڈا ویچار بڈندرہ کر کے پہلاں تھوڑے جیڈا بھی کوئی آئیڈیا ہندہ پہلاں کوئی نہ کوئی بندہ انہوں کنسیب کردہ جی میں ساڑے نیشنل کمینا صاحب نے ہیلتھ بارے سوچا ایڈیوکیشن ہیلتھ بارے سوچا ہے پھر منیش سے سوڈیا جی نے ستندر جیان جی نے انہوں ایک جڑا ہے گیا پریکٹیکل جامہ پیڑا ہے کونہ ہی جڈی ہو ویجن ہے ہی انہوں پنجاب چھوڑے لارچ کے لئے جڈا ایمپلیمنٹ کیتا اوہ دے رزارٹ چیڑے میں تھوڑے نیشنل کراں گا ہوں سارے جڈے ہوگیا تو اسی لوگ کا نا ساڑا جڑا جڑا وعدہ ہے گیا ہو گیا گوڑک برنس تھا جیڑی کے لوگ پکھی ہوئے جیدنا لوگ کا نا فیدہ ہوئے لوگ کا نا سہت چنگی ہوئے جلا بھٹینڈا کے گاؤں رائے کے کھلا میں پولیس اور کسانوں کے بیچ بیواد ہو گیا جس کے بعد بھٹینڈا کے ڈپٹی کمیشنر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے بتا دے کہ ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ پچھلے دن ہی کسانوں نے ان کا دفتر اور گھر گھیر کر جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی جس دوران کسانوں کو انہوں نے ہر منڈی میں سے دھان اٹھانے کا بھروسہ دیا تھا اور کسانوں کو الگ الگ منڈیوں کے بارے میں بھی وستار پور وقت جان کاری دی گئی تھی کہ کس منڈی میں سے کتنا دھان اب تک اٹھائے جا چکا ہے اور کتنا باقی ہے ڈپٹی کمیشنر نے مانا کہ ایک دو منڈیوں کو چھوڑ کر باقی منڈیوں میں بھینا کسی رکاوٹ کے کام چل رہا ہے اور ہر منڈی میں لفٹنگ کے ساتھ ساتھ دھان کی خرید بھگی جا رہی ہے ہنڈا زلہی جی میں اگل کرا تو ہنو یاد ہوئے گا کہ کچھ دن پہلا آکسانہ نے میرے دفتر نوبی کے لیے سی گا اس دن بھی میں انہوں ساری ڈیٹیلز پچھلے سیزن تے اس سیزن دا سارا ملا کے دلتا سی ہن یادہ بندہ ان فیگرز تے وشواس کرے تے آپا انہوں نے یہ بھی کہا سی گا کہ ہنو آپا ہر ایک مندی دے ہر ایک کسان دے جیدہ آپا چونہ چکیا ہے پرچیز ہوئی ہے لفٹنگ ہوئی ہے وہ دہ ڈیٹیل بھی دے دینے ہیں جیدہ ہنو کوئی اعتراض ہے کہ کسی ایک کہنے دے ہو کہ یہ فگرز جڑیے گیاں صحیح نہیں ہیں ہو دیتے بھی وہ گلتی نہیں آئے تو اس تو بعد جب آئے گا دو جن بعد خود ہی درنا چکا کے چلے گئے میں نے یہ سمجھ نہیں ہوں دا کہ جڑھوں پچھلے سال تے اس سال دے سیزن ویج بٹھنڈہ زلے بچہ اٹھلیس میں تھانو دہس دے ہوں کہ میں تھانو ڈیلی دے فگرز دہس دکھتا ڈیلی دے فگرز بھی ڈیٹیل ساری شیئر کر سکتا کیونکہ سارا آن لائن سیسٹم ہے یہ پینڈ رہ کے گلا دانا بندی دا ایشو سی گا جیدہ ویچے فورڈ انسپیکٹر ورنوں موکے دے اوپر جا کے بھولی لگانس بندی جیدہ ویچے فورڈ انسپیکٹر ورنوں موکے دے اوپر بندی بندی بنا لیا سی گا اس دو بعد ساڈے ورنوں جلا پرشایشن ورنوں نے سیلڈہ دے جوڑی لگائی گئی سی نال ایسٹو سنگا پہنے جا کے انہوں نے چھڑاؤن دے جو کوشش کیتی تا فورڈ انسپیکٹر ورنوں نے سیلڈہ دے اوپر بندی بنا لیا اس دو بعد ساڈے ورنوں نے ڈی ایس پی دے آتی ڈی ایس پی ہیڈپورٹر نال ساڈی پولس پورس نے جا کے انہوں نے گل بات رہی انہوں نے تو کٹم دی کوشش کیتی پر کسان جتے بندی والی اسی تی اڑے رہے کے اسی انہوں نے جڑا ہگئے تو جان نہیں دینا اس دو بعد ساڈے ورنوں نے ایس دی ایم بچندہ دے نال ساڈی پولس پارٹی نے جا کے موقع دے پر جتے انہوں نے اتھو جان دی کوشش کیتی تا جڑے تھے کسان جتے بندی آگو سی گئے انہوں نے پولس پارٹی نے پر حملہ کر دیتا جس نے بچا دے بیچ سادے ورنوں کے یہاں مائل یہاں پورس یوز کیتی گئی ہے خبر سمانہ سے جہاں چھت سے گرنے سے ایک دس سال کے بچے کی موت ہو گئی بتا دے کہ سمانہ کے رامگری محلے میں صبح دس سال کا بچہ امران خان اپنی چھت پر کھل رہا تھا وہیں اس حادثے کے بعد بچے کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا اس کو لے کر ڈاکٹر دیپک موگا نے بتایا کہ اسپطال لانے سے پہلے ہی بچے کی موت ہو چکی تھی چھت سے گرنے سے دس سال کے بچے کی موت کی خبر ہے جہاں پر رامگری محلے کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے بتا دے کہ اسپطال جانے سے پہلے ہی بچے نے دم توڑ دیا تھا دس سال کا بچہ چھت سے گرنے کی وجہ سے موت کے موں میں سما گیا سمانہ سے خبر ہے جہاں پر ڈاکٹر نے بتایا کہ اسپطال لانے سے پہلے ہی بچے نے دم توڑ دیا تھا بچے نے دس بارہ سال دا ہوئے گا امران خان کر کے نام دس رہے ہیں کلے مردی نال آئے باک کی آنڈی گوانڈی نال آئے انہوں نے سارا بچے چھتے کھیلے ہی سکتے ہیں سردے بل نچے گر گیا گلتی نال تے ساڑکول آئے تھا بروڈ ڈی ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی سی پہلے ہی سر سردے لگی ہوئی ہے انہوں نے دیکھے ہیں انہوں نے سارا سردے بل تھلے گر گیا ملتی نال کھیل دے ہوئے ہاں دس تو بارہ سالوں میں ہوئے گی امران خان نام ہے جاندہ باکی ساری ڈیٹیلز اکھل چو جنبے کارجنب بلائیا تھے کیونکہ کلے مگر ہتھی ہے گیا وہ تے دستان دے ہی حال اچھنی ہے گیا پنجاب کے پور مکہ منتری اور سانسدہ چرنڈ جیت سین چننی بھرنالا گرہن سبا چناؤں میں کانگریس پارٹی کے لیے پرچار کرنے پہنچے جہاں انہوں نے کانگریس پتیاشی کلدیب سین ڈھیلوں کے پکش میں ویونستانوں پر چناؤی ریلیوں کو سمبودت کیا اور اس موقع پر باکچیت کرتے ہوئے چند جیت سین چننی نے کہا کہ اس چناؤں میں عام آدمی پارٹی کا وستار صاف ہونے جا رہا ہے لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے شاسن کال میں ہر وقت ہی کونیا ملا آگے انہوں نے کہا کہ برنالا میں کلدیب سین ڈھیلوں کا کسی بھی پارٹی یا امیدوار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بڑی بڑت کے ساتھ میں ہم چیت حاصل کریں گے پورو سین چننی نے چناؤں پرشار کیا اور اس دوران جو ہے انہوں نے عام آدمی پارٹی پر بھی نشانہ سادہ انہوں نے کہا ہے کہ اس بار جو ہے عام آدمی پارٹی کا جو ہے صفایہ ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں کانگریس پارٹی جو ہے بڑی بڑھت کے ساتھ میں جیت حاصل کریں گے موسیقی موسیقی ہڈا drie رنہ موسیقی رکھ円 وہ لوگ کانچے بہت زیادہ اچھا چینی صاحب نے لے کے بہت لوگ پیار کرتے ہیں آج میرے سوشل میڈیا پیڑ پرام دے دیکھو گا بہت سارے پتر کر رہے ہیں پروگرام ملے بیٹی اس ملیف کیتے ہیں جیڑا مقابلہ جی میں چینی صاحب نے تو انہوں کیا بھی کاؤں سے حق دے بچے ایک طرف ہون جا رہے ہیں جیڑا تو انہوں آج دیسید ہے جیسے ہی جانے ہیں لوگ کانے بہت احساس ہی بہت پیار دیا جنہوں نے سنجھلے ساڑے کاؤں سے پوری ٹیم اور سنے پورے عوام ہیں انہوں نے ساڑی میں ہم نے اپنے بڑھے درہ کے وہ دیکھو گواہی کر لگے میں کوشش کروں گا تاہر سہم بہت زیادہ ہے میں نے دیسید ہے پاہشہ تو ہڈے بچے رہے کے تو ہڈا پتھو بھر کے تو ہڈا پراہ بھر کے اس کی ملیف کیا ہو لیا اپنے میرے پر پڑھا آگے تو ہڈے بچے دیا آج میں تو ہڈا بجھوڑ گادا آج میں تو ہڈا پڑھا آگے تو ہڈا پڑھا آگے تو ہڈا سوالت کیتا بڑے جوز نے نال لوگ دیکھوڑوں مل رہے آج پورے دیش بھر میں گیارس کی جو ہے اکادشی خاتو شیام کا جنموت سب بڑی دھمدھام سے منائے جا رہا ہے اسی کے تحت برنالا شیام بھکتوں دوارہ ایک بیشال نشانی اترہ پورے شہر سے نکلتے ہوئے برنالا شری خاتو دھام مندر تک پہنچی شری خاتو شیام کا جنم دن کو بڑی دھمدھام سے منائے گیا پورے شہر میں ہارے کا سہارا خاتو شیام ہمارا کا گنگان گنجھتا رہا وہیں شردہلو نے شری شیام خاتو کے جنم دن پر ایک دوسرے کو بدھائی دی شردہلو نے ایک دوسرے کو بدھائی دی اور ہارے کا سہارا بابا شیام ہمارا کے بھکتوں نے بڑی گونج کے ساتھ گنگان کیا شری خاتو شیام جی کا جنم دھام بڑی دھمدھام سے منائے جا رہا ہے کو درب گھل کرえば کھر skirt دازم کیا چرتین ٹھیکم bluetooth ٹھیکم 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 جو برنالے دیئے ترتی ہے ایک بہت ہی تارمک ترتی ہے لوکیے تھے بہت ہی سارے برنالا باسی بہت اچھا دے نال خاتوشان جیدہ جنم دن اج منارے نے تے پورے شہر دے وجبن بہت خوشی ان دیا کہ ایک بہت اچھا تے میں سارے اہی ارداس کردہ کی آپ پانو سارے انو خوشیاں بکشے ترکیاں بکشے تے ساری منو کامنا پوریان جائے شریف شاہ آج بابا دے جنم دن اج پلکشے تے میں مندر شریف کھاتوشان محشنہ کے برنالہ دے بچ بڑی ہی سارے بہت 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 ہی سارے بیا را سنگیرتن شروع ہوگا جیسے دے بچ سارے بیئر کےش رہ دے جی اور لکی بر ویڈبا بہت دے بابا سنگیرتن ارام کرنے گی اور بابا کا چھپن بھوگ اور بابا کا سندر شنگار جو کی ہر بار کلکتہ سے سندر سندر فولوں کے دورہ لگایا جاتا ہے اور ہر سال جے پرورم بڑی شردہ باباں سے کرایا جاتا ہے شویہ اچلیشور دھام کی پویتر سروور میں ایک نیہنگ سہنے اپنا گھوڑا اتار کر اس کو نہلا کر بے ادوی کر دی اس دوران جب مندر کے سیوکوں نے روکا تو نیہنگ سہنے سیوکوں پر کلہاڑی سے حملہ کرنے کی کوشش کی حیرانی کی بات ہے کہ ماملے کی جانکاری ملنے کے بابجود بھی ایسا جو کہ سیوہ کوئی ادھکاری موقع پر نہیں پہنچا تو وہیں سروور کی بے ادوی کو لے کر ہندو سنگٹھوں نے بھی بھاری روش دیکھا گیا ہے سنان اس پویتر سروور کے ہی ہندو سیگھ بھائی جارت کے مطافہ کے دی دو دن بلا کسے شرابتی انسر نے کوئی زنگاہ بھی کچھیں پا دی دو دن جنری سروور سے مجلی سے مر گیا ہے اجیے او سے جہاں چنون لگے ساری ڈیسٹراب لگے ساری کمیٹی لگی ہے آج یہ ایک ڈیارہ ورے ایک واردہ تو ہوگی جنجھے بھی جنجھے انسان ہیں ایک کوئی کمڑا تو یہ ترس روبردے میں جنجھے کی نوکنے کا سمان کرنا چی اور یہ پھر نوانا شروع کرتے ہیں خبر بھوانگر سے ہے جہاں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی کوہرے نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اس کے علاقے میں جو ہے گھنے کوہرے کی کارن چنڈگر بھٹنڈا نیشنل ہائیوے پر سنگرہور سے آ رہی پی آئی ٹی سی بس اور ڈی اے پی خواب سے بھرے ٹرک ٹرولے کے بیش یوردہ ٹرکٹر جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے دونوں گاڑیوں کی ٹکر کے بعد پیج دھماکے سے آس پاس کے لوگ ڈر گئے اور گھٹنا اس طرح پر چیت پکار مچ گئی جانکاری کے مطابق حادثے میں بس کانڈیکٹر سمیت قریب آدھر درجن یاتریوں کو گمبی چھوٹے آئی ہیں سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے سرکاری اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے تو وہیں حادثے کی سوچنا ملتے ہی سڑک سرکشابل کے کرم ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سرکاری ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سکنا ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سوچنا ملتے ہی سوچنا نگل سے، چھوٹے ہیں بہت جانے ہیں بس دکنکٹر اور تین نال بور پیشنٹسی ٹوٹل چار پیشنٹ آئیسا نہیں گو وہ دیکھارڈنگ کردہ بھی ایکسیڈنٹ ہویا بس ہٹ کیتے ہیں کسی ہو روی کرنا تے حالات تو تعدہیں لگدہ ہیں کافی جیادہ نقصان لگدہ ہے پر مریجہ نہیں لاتتے ہیں ایک دو مریجہ جیادہ سیریز سی جنہاں اسے سٹچل آتے ہیں انہاں ریفر کرتا ہے باقی دو مریجہ سیف نے انہاں ریفر کرتا ہے ہاتھ سوڑے ہیں تو اندکان ہویا ہے سر کے لئے دیکھ دو سرپس رکھا ہے فورس لگاتار پہنچ دیکھتے ہیں اندب آتی جاری کیلی ایسی دینا چاہتے ہیں ایسی لوگتان ہوئے بھی ایسی کر دیا جو اگر تنسل دے جنہاں رہے میں خلوے چلوے ادھر ایم بی بی ایس منیجمنٹ کی میزوانی میں ایم بی بی ایس کے انڈور سٹیڈیم کے کھیل میدان پر اٹھائیسوہ انتر سی پی ایسیو والی بال پرتیوگتہ کا شبارم ہوا بتا دے کہ ایم بی بی ایس کے مکہ ابھینتہ سی پی سیہ کے نیترط میں آئیویجت والی بال پرتیوگتہ کا اودگارٹن بی بی ایم بی کے صدس پاور ابھینتہ جگجیت سیہ نے اندھکاریوں کے ساتھ دیپ جلا کر کیا اس کے اپرانت مکہتتی کو سبھی ٹیم کی کھلاریوں دورہ مارچ پاسٹ کی سلامی دی گئی یہ جڑی ہے کہ اپنا پاور سپورٹس یہ سارے جنہیں پاور سیکٹر انہوں نے جڑے تورنمنٹ کرائے جاندے ہیں اس سال جڑے بی بی ایم بی یہ جڑے والی بال تورنمنٹ بھی میجوانی کر رہے ہیں یہ جڑے تھائیما انترس پی پی ایسیو جڑے والی بال تورنمنٹ ایک گیارہ بارہ اتھے تیرہ تریبنی یہ دیوچہ ٹوٹل لیڈیاں دس ٹیم مانے جڑے چپاہ لیا ہے جو کی لگ لگ پاور سیکٹر تو جڑے سوائیں آہوں میں انڈی آئیے ہیں آج جڑے 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 ہی ہے اتھے کارٹرنس مار ہوئے تھے ایرہ ہویا اپنے سارے مانے جڑے جڑے اکی تو اسی بی ایسے پروگرام سارا سی دیکھیا ہے بہت بڑی ہے ہاں اس باری میں تورنمنٹ جتا ہوں تو اسی سے دعویٰ کرتا لیکن جڑے بی پاکشی تیم آیا کہنے آپ مارکل کرتا got him ask you اس بار بی بیوں جددن دینا چیاری سارے پوڑیا ہے ہاں 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 عزیپyorumی ٹک کرتا ہوں چھے ہور کیسندہ سی دیں چاہنے ہو سارا سارےział سلا جو ساے день بنٹر بنٹRE بنٹر یہ تین دن چلنی ہے گیارہ بارہ تیرہ یہ تیمہ سا ڈگو سارے دیشتوں لگ لگ آئینے سٹیٹ آتوں آر ای سی بی بی ایم بی اپنی ہیں پی جی سی ای ایل این ایکس پی سی ایس جی بی این ای دس تیمہ آئینے لگ لگ یہ تین دن چلے گی پرسوں ایدہ پھر فائنل ہے او دن پھر وانڈ سمار ہوئے گا تی سر کی سندیش دنی ہو تو سی کھلا رہی ہے نو کھل پاونا کھلن تو لاوہ پھور کی کہنا چاہنے ہو بس آپ چھے اک دو جنال مینن بارتن اک دو جنال جاندے ہیں جڑے لگ لگ اس چیٹ ہیں تو آئینے لگ لگ ہم پھار فائنلنس کارپوریشن ڈیلی سے آئے سر کیا لگ رہا ہے کیسا انتظام لگ رہا ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے انتظام ہے ہم اینڈ اینڈ ہیپی ٹو بی ای آکھین انگل بہت اچھا جگہ ہے جگہ کے لئے آیا ہے ہم عدلہ کے لئے اور گھومنے کے لئے بھی اچھا جگہ ہے میرا نام ڈوکٹر پی ایل شرما ہے سر کہاں سے آپ کی ٹیم ہے این ایچ پی سی فردہ باد سے ہم لوگ این ایچ پی سی نورتنا کمپنی ہے سر کیا کہنا چاہتے ہیں آئیکے ٹورنامیٹ کے بارے میں ٹورنامیٹ یہ اٹھائیسوہ انٹر سی پی ایسو بولیول ٹورنامیٹ ہے ٹیم ہماری پوری اس بار پی پر رو کے ہی تین دل کے ہم نے خیم کیا ہے اور جیسا بطایا کہ ویجیتا ہے تو ہم اس بار سوچ کر آیا کہ ویجیتا ٹیم کو ٹکڑ دیں گے بلکل دینا ہے اور کیا سر سندیج دینا چاہیں گے سندیج یہی ہے کھیل جو ہے اپنے جیوان میں بتا رہے ہیں کھیلی ایسا ہے جو آپ کو آگے آنے والی جنوچی مصرہ راجیب کہاں سے ٹیم ہے آپ کی جارکانٹ سے جار کھنٹ سے کیا کہنا چاہتے ہیں ایک پردیوگ تک کے بارے میں آپ بہت اچھا لگ ہے بہت اچھا ریجمنٹ ہے اور ہم کو لگتا آگے بھی اچھا ہی ہوگا تو سر ٹیم آپ کی آئی ہے پوری تیاری کے سار کیونکہ میجوان ٹیم کافی لمبے سے جیتی آ رہی ہے ٹھیک ہے دکھا جائے گا تو اور کیا سندیش آپ کی اور سے یہ گیم چلتا رہنا چاہیے فلال بلوٹن میں اتنا ہی نمسکار موسیقی